یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے میٹنگز چل رہی ہیں اور پیوٹن سے عمران خان صاحب کی سولہ سترہ کو ملاقات ہے اور ایرانی صدر سے بھی ہوگی کیونکہ جو ہم چھے ملک ہیں جو اس کے گرد ہیں ان کا فیصلہ اہم ہے افغانستان کے جو چھے تاجکستان تو شاید تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے فیصلہ کریں ہم اکٹھا فیصلہ کریں ابھی پیوٹن سے ملاقات ہوگی سولہ کو پرائیم میسٹر کی اور اس کے بعد ایک بہتر صورتحال اور واضح ہو جائے گی ابھی میرا خیال ہے تھوڑا ویٹ انڈ سی ہے ہفتہ دس دن لگے ہیں دیکھیں آپ کے آپ کے پاس آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ڈکٹیٹ کرنے والے وہ ایک حقیقت ہیں طالبان اب ایک حقیقت ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے مشوروں پہ چلیں انہوں نے اپنے کس چیز کو ہم نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح تو مودی بھی وہاں پہ امریکہ میں جو ہے بلیک ڈس تھا سو یہ باتیں کہنا کہ کون یہ تھا کون کوئی نہیں تھا میرا خیال ہے پاکستان کے لیے پانچ چھے مہینے دنیا کے لیے بڑے ہیں میں اس خطے کے لیے اور عمران خان ایک اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے اور آف کورس پاکستان نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے اور چین نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے اور پاکستان یہ ہمینٹیرین جو آٹا چینی دال اور سارے معاملات اس میں اور اضافہ کرے گا آج یا کل تین فلائٹیں جا رہی ہیں اور فلائٹیں بھی جائیں گے دیکھیں یہ یہ فیصلہ دیکھیں یہ فیصلہ ساری دنیا کے ساتھ دیکھو ہمیں سکیک گوٹ بنانا چاہتے تھے ہمیں قربانی کا بکرہ بنانا چاہتے تھے تو ان کا خیال تھا وہاں قربانی ہوگی ٹھوس کر گیا اشرف غنی میں اس میٹنگ میں شامل تھا عمران خان اس کو سمجھا رہا تھا اور عمران خان نے بار نکلتے ہی ساتھ کہا کہ یار اس کا تو مجھے شیخ رشید بہت برا عال نظر آ رہا ہے اور اصل مسئلہ جو ہے کہ دیکھیں اب کیا کہہ رہی ہے ہمیں اپوزیشن فضل الرحمن تو کہہ رہا ہے تسلیم کرو باون جلسے کا آج برغرام دے رہی ہیں کل یا تیرہ تاریخ کو اس کا مطلب ہے تین سو پینٹ سٹھ دن کا سال ہوتا ہے اگر جمعہ جمعہ انہوں نے لگانا ہے تو دو سال کا برغرام ہے یہ ان کا یہ الیکشن مہین ہے یہ کیا بیچ رہے ہیں چچا اور بتیجی کٹھے نہیں ہیں پارٹی کو تو چھوڑیں پارٹی تو بات کی بات ہے کہ الیکشن کے دنوں میں اس کا افغانستان پہ ابھی میں مجھے یہ ذمہ داری ہے ابھی جی مجھے یہ داری ہے جی 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 موسیقی